السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے جی امیل کباب سب خیردیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیردیت سے ہوں سواللہ کے فضل اور شکر سے کرتے ہیں جی آج کا بلوگ سٹارٹ آج کے بلوگ میں میں آپ کو وزٹ کروں گا ہماری فیکٹری کا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میں انٹرنس سے یہ ہماری مین انٹرنس ہے جی یہاں جہاں ہم فیکٹری مین ہوتے ہیں اور یہ مزدور لگے ہیں میں صفائی وغیرہ کے لئے یہ ہماری مین انٹرنس ہے اور ساتھ یہ گیٹ والا آفیس ہے یہ مینٹ روم ہے جو کہ مشینی وغیرہ کو الیکٹر سیٹی سپلائی کرتا ہے اور اس سائیڈ بے یہ جو ہمارے آفیس ہے ٹھیک سہیں اللہ دا کرم چاچہ سلام تو سنا یہ ہمارے کوک ہیں جی اور یہ آفیس سائیڈ ہے اب ہی ہم چلتے ہیں اندر والی سائیڈ میں یہ جتنا اوپن ایری ہے یہ سارا ہماری فیلڈ ہے اس میں کباس بغیرہ آتی ہے جو پاک بغیرہ لگے ہوئے تھے تو ان کا بھی انشاءاللہ آپ کو پرپر ریویو دوں گا جب فیکٹری چلے گی ابھی کچھ دن دیر ہے ویدن ویک فیکٹری اوپن ہو جائے گی اور یہ والا سامنے جو ہمارا گودام ہے یہاں بھی ہماری ترپالیں بغیرہ اور دوسری ایک فیکمنٹس پڑے ہوتے ہیں یہ جتنا بھی ایری ہے یہ سارا اوپن ہے یہ فیلڈ ہے یہ ہمارے آفیسز ہیں ٹھیک ہے وہاں سے مین انٹرس ہوتی ہے ساتھ جنریٹر روم ہے ساتھ آفیس گیٹ آفیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جو میں نے بتایا تھا اپنی پیچھلی ویڈیو کے میں کارٹن فیکٹری میں جوب کرتا ہوں تو آج میں نے سوچا آپ کو وزٹ کروا دوں اس سائٹ پہ ہمارے لیبر کوارٹرز ہیں سارے اوپیریوں کے درخت بغیرہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پائپ لگے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب فیکٹری چلتی ہے نا تھی ان پائپ کے تھرو کپاس جو ہوا ایسے ہوتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی سیدھا اس مشینری میں جاتی ہے یہاں سے اس کا پروسس سٹارڈ ہوتا ہے اس کو ہم سپریٹر مشین یا جھامبہ مشین بھی بولتے ہیں یعنی کہ جو کہ نا صفائی بغیرہ کرتی ہے کپاس کی تو اب بھی ہم چلتے ہیں اپنے جینک حال میں پروسسنگ یونٹ میں اس کا بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ سارا اوپن فیلڈ ایری ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کنویر بیلٹ ہے اس کے ذریعے جو کپاس اندر مشینری میں جاتی ہے اب ہی ہمارے مستری سہبان بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم یہ ٹھیک ہی اوکے یہ مستری نقص ہو رہے ہیں اپنی پلی کٹھن مستری اسا موٹر اپنی پیٹھ کروں پلی کیوں نہیں کٹھن ہے مستری یہ جی پروسسنگ یونٹ مشینری ہماری کنانسی کے اٹفاس بھرنی کی شکل میں تقدیل کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ سارا ہمارا پروسسنگ یونٹ ہے اور جو میں نے آپ کو جنرلٹر روم دکھایا تھا اس کی الیکٹرسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہمارا انویٹر پینل ہے سارے انویٹرز بغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کنویئر بیٹھ کے ٹھر ہو جائے ہمارے پارنشنوں کے اندر آتی ہے یہاں بھی اس کا پروسس سٹارڈ ہوتا ہے یہاں بیک سے اچھے دکھاتا ہوں ہمارے پر لوگوں کو یہاں ڈلیوری لائن ہے وہاں کی پیپ لائن ہے جو کہ ہوا کا جو ہے نا سسٹم اسی کے تھروں ہوتا ہے اس لائن سے ہوا مشینوں کے اندر آتی ہے اور یہ نیچے والوں سے جو ہے نا اور وہ ہی باہر نکل گئے اس پائپ کے تھروں نیکس مشینری میں جاتی ہے نیکس پروسسس سٹارڈ ہو جاتا ہے اس کا یہ مارا پروسسسنگ یونٹ ہے تو جب انشنلہ فیکٹری سٹارڈ ہو جائے گی تو آپ تو مکمل ریو دیوں گا مکمل طریقہ گھار دکھاؤں گا تو یہ چل دیں نیکسٹ مشینری کی طرف یہ ہے جی ہمارا پریس یہاں پر روئی کی بیل بنای جاتی ہے یہ چیک کریں یہ تاب غلام نے ابھی کیا حال ہے یہ ہے لیوو مچینری یہاں پہ اس کا آپریٹر بیٹھتا ہے یہ سارا پروسس ہے یہ اس کا پروسس ہے بھائی آ رہے ہیں پانے لے یہ فائر ایسپنکشن پڑے ہوئے ہیں یہاں سے لکھ دیکھیں آپ ہمارے پروسسنگ یونٹ کا تو ابھی ہم چل دیں تھرڈ سیکشن میں تیسرے والے سیکشن میں جو کہ ہے آئل مل کا ہے یعنی کہ یہاں پہ چانوہ پیلے کھالو وغیرہ تیار کی جاتی ہے سیکشن میں اس کا بھی آپ کو دکھاتا ہے اور آج ہم قوم بھائی مل زہد کرواڑے کان فیکٹ رگال جائے سے انشاء اللہ پہ اکنی حقیقت بھی آپ کو دکھانے جائے گا یہاں پہ خال کو سٹوٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر ابھی جو ہے فلک گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ہماری ماشاء اللہ سے اور یہ بھی اوپن ایریہ یہاں پہ کارٹن سیڈ آتا ہے اس ایریے پہ یہ کارٹن سیڈ کا جو مجینری لگی ہوئی ہے جو کہ کباس والے سیکشن تھے نکل کے اس ورم کے ساتھ ساتھ ساری جگہ میں آتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو کارٹن سیڈ میں سے اوائل نکلتا ہے ان ٹینکرز میں سٹور ہوتا ہے تو یہ ہے جی مرا آل ایک سیکشن ساتھ جی کیا آل ہیں ساتھ چلو یہ ڈیاٹو بغیرہ نکل دی ہو یہاں پر سٹور ہوتی ہے جس کا جنرول سابن ویرہ بنتا ہے تو آج آپ کو پلیٹ ویزرٹ کروا دی ہے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ جیسے ہی فیکٹری اوپن ہوگی تو آپ کو مکمل پروسس بھی دکھایا جائے گا کہ کس طرح کپات فیکٹری میں انٹر ہوتی ہے کس طرح مختلف براحل سے گزر کے وہ خوٹن کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر بیلز میں انورڈ ہوتی ہے یہ مکمل انشاءاللہ آپ کو دوں گا ڈیٹیل تو یہ تھا ہمارا فیکٹری کا شورٹ سا ویو شورٹ سا ویزرٹ آفیس کی کیونکہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا اگر اٹس سا پرائیویسی علاؤ نہیں ہے اس لئے میں نے یہ شورٹ سی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لئے کٹن فیکٹری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور دی جائے گا اور ملیں گے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور یہ سامنے ہماری باک شاپ ساہر کچھن ہے یوٹو پرائیویسی وہاں پہ ہم ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتے کیمرا لیکن نہیں جا سکتے اس لئے اس سائٹ میں دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلاس اکڑ میں یہ فیکٹری ہے کل چونکہ فرائیڈے تھا وہ آج ملے بھر دینا میں شکتی ویڈیو اگرہ باک شاپ اور کچھن ہے یہ مین گیٹ آفیسرز وہ بھالے ہیں جو ہمارے مین آفیسرز ہیں اور یہ بھالے ہیں ساتھ میں سٹور ہے یہ کمپیوٹرائز کرنا ہے ہمارا تو چلیں بھی مین کا دوام کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ